بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر تھری کو سٹارٹ کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے فیڈل پورٹ فرسیر اور سیکنڈ ڈیر کا جو ہے وہ کورس ریڈیوز ہونے والا ہے تو جیسے کوئی اوفیشل نیوز آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے پر میں میں ویڈیو بناوں گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کون سے ٹاپکس انکلوڈڈڈ ہیں کون سے ایمسی کی ضرور انکلوڈڈ ہیں کون سے نمائکلز انکلوڈڈ ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ کمپلیٹلی انفارم ہو جائیں اور اس کے کورننگ تیاری کریں اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو اسی کے کورننگ جو ہے وہ ورکنگ کرواؤں گا ٹھیک ہے ایکزیمپل ایمبر 3.1 کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ ہے گیج آپ کو گراف دکھایا جا رہا ہے یہ ایک بائسکل کی سٹیٹ لائن موشن کا جو ہے وہ ویلاؤسٹی ٹیم گراف ہے from the slope of the graph calculate the acceleration of the bicycle between the segments A and B, B and C, C and D and D یہ آپ کو جو segments represent کیے گئے ہیں A, B, C, D and E ان کے درمیان آپ نے کیا کرنے ہیں acceleration calculate کرنے ہیں پھر B part ہے calculate the average acceleration of the bicycle پھر آپ نے کیا کرنا ہے average acceleration calculate کرنا ہے اور پھر ہمارے پاس کیا ہے also plot the acceleration time graph for this motion اور last میں ہمارے پاس جو result آئے گا اس کے according ہم لوگ acceleration time graph draw کریں گے صحیح تو اس question کو start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ solution start کریں گے solution of part A جس میں ہم جو ہے وہ slope سے acceleration calculate کریں گے from A to B دیکھیں یہ میرے پاس point ہے A point یہ میرے پاس کیا ہے B point slope کا ہمارے پاس formula کیا تھا Y2 minus Y1 تو یہاں ہمارے پاس Y2 ہو جائے گا final velocity that is VF Y1 کیا ہو جائے گا initial velocity that is 0 اور یہاں ہمارے پاس X2 کیا ہو جائے گا that is X ہمارے پاس horizontal direction time ہے تو X2 کیا ہو جائے گا ہمارے پاس TF that is final time and یہاں پر ہمارے پاس X1 کیا ہو جائے گا initial time that is TI صحیح تو final velocity ہمارے پاس ہے 10 initial velocity ہمارے پاس ہے 0 final time ہمارے پاس کیا ہے 4 and initial time ہمارے پاس کیا ہے graph سے 0 تو جب ہم اس کا acceleration calculate کریں گے that is 2.5 meter per second square یعنی کہ first 4 seconds کے اندر first 4 seconds کے اندر آپ کا جو ہے وہ body 2.5 meter per second square کے acceleration جائے وہ generate کریے اور دوسری بات دیکھیں یہ آپ کو straight line نظر آ رہی ہے اس کا لہذا آپ کو uniform velocity سے جا رہے A to B point کے اوپر تو یہ آپ کے پاس acceleration generate کرے گا that is called the uniform acceleration صحیح آگے چلتے ہیں B part کے اوپر B part ہمارے پاس کیا ہے acceleration from B to C slope سے ہی calculate کریں گے دیکھیں یہ میرے پاس ہو جائے گا final point یہ میرے پاس ہو جائے گا initial point تو یہ میرے پاس 15 جہا ہے that is final velocity and 10 is initial velocity and یہاں دیکھیں interval time interval میں final point of time میرے پاس یعنی tf کتنا ہے 8 and initial میرے پاس کتنا ہو جائے گا 4 that is 8-4 جب آپ اس کا acceleration calculate کریں گے تو یہ کتنا آ جائے گا 1.25 دیکھیں یہ بھے آپ کو straight line نظر آ رہی ہے صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہاں پر بھی object uniform velocity سے move کر رہا ہے تو اس کا acceleration جو ہوگا وہ بھی کیا ہوگا uniform acceleration ہی ہوگا آگے چلتے ہیں third point کے اوپر third point پر آپ کا object جو decelerate کر رہا ہے یعنی کہ اس کا acceleration کم ہو رہا ہے from c to d صحیح یہاں دیکھیں final point میرے پاس یہ ہے d point میرے پاس final point ہے that is at zero velocity صحیح final point میرے پاس کا ہے zero velocity and initial point میرے پاس کا ہے 15 کے اوپر ہے تو یہ کتنا ہو جگہ میرے پاس zero minus 15 divided by intervals دیکھ لیجے final interval میرے پاس time کے کتنا ہے 12 اور initial interval میرے پاس دیکھیں کتنا ہے 8 تو کیا کر دیں گے ہم لوگ tf minus ti that is 12 minus 8 یہاں پر جب آپ acceleration calculate کریں دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے graph سے یہ decelerate ہو رہا ہے تو آپ کے پاس acceleration کتنا آ جائے گا minus 3.75 اس کے بعد ہم لوگ motion from d to e calculate کریں گے یہ بھی ہمارے پاس deceleration ہے that is یہاں پر میرے پاس final velocity جائے that is minus 5 دیکھیں یہ final interval ہے میرے پاس تو اس کا میرے پاس y2 یعنی کہ final velocity کیا ہو جائے گا minus 5 initial velocity ہے zero that is minus 5 minus 0 اور اس کا میرے پاس final time ہے 16 and initial time کیا ہے 12 اس کو جب آپ solve کریں گے تو آپ پاس acceleration آ جائے گا minus 1.25 meter per second square صحیح یہ ہمارے پاس تھے intervals کے slope سے ہم لوگ نے acceleration calculate کر لیا ہے اب second part ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں average acceleration calculate کرنا ہے average acceleration calculate کرنے کا formula دیکھیں average ka formula sum of events divided by the total number of events so یہاں average acceleration ہی کھال رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا sum of accelerations divided by the total number of accelerations right آپ نے کیا کیا پہلے 2.5 دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس acceleration increase کر رہا تو positive acceleration 2.5 پھر again آپ acceleration increase کر رہا that is 1.25 پھر آپ کے پاس deceleration ہو رہے that's why یہاں پر کیا جائے minus sign minus 3.75 again deceleration ہو رہی ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے minus 1.25 اس کو آپ total number of events دیکھیں 1 2 3 and 4 events ہیں 4 سے divide کروا دیں کہ ہمارے پاس average acceleration آج گا minus 0.3125 meter per second square صحیح اب اس پاس c part ہے کہ ہم نے acceleration calculate کیے ہیں ہم نے acceleration calculate کیے اس کا graph plot کرنا ہے تو graph here plot acceleration time graph y axis acceleration that is meter per second square horizontal time time ہمارے پاس independent ہوتا ہے اور acceleration dependent ہے to independent quantities on x axis پر horizontal axis and dependent quantities ہم واقس پر رکھتے ہیں صحیح آپ دیکھیں a to b پر motion 2.5 straight line that's why uniform ہے to a to b پر first 4 seconds کے لیے آپ object uniform motion کرے that is 2.5 دیکھیں یہاں پر آپ option 2.5 صحیح اس کے بعد آپ کا object b to c جائے گا تب بھی uniform acceleration بنے گا second interval ہمارے پاس کیا ہے 1 point دیکھیں یہ 1.25 scale بنے رہا ہے 1.25 uniform acceleration کرے گا from b to c point اب c point d point پر بھی دیکھیں آپ کو straight line نظر آرہی ہے لیکن decelerate ہو رہا ہے آپ آپ کی bicycle decelerate ہو رہی ہے c to d ہمارے پاس uniform deceleration that ہمارے دیکھیں اور last میں ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس deceleration that is d to e اور d to e ہمارے پاس acceleration بن رہا ہے minus 1.25 تو دیکھیں یہ minus 1 ہمارے پاس ہے اور minus 1.25 scale بن جائے گا یہ ہمارے کیا کریں جو represent uniform acceleration کو صحیح پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لائنز کو جوائن کرتے گے تو ہم یہ پر یہ بات چل جائے گا کہ پہلے ہمارے پاس object اس کا acceleration کم ہوا پھر again decelerate ہوا پھر ہمارے پاس negative decelerate negative ہی increase ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے وہ example 3.1 ان اس کو چلیں assignment 3.1 کے اوپر statement دیکھ لیتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ the velocity time graph shows the motion of bicycle in a straight line by reading the scale carefully calculate the acceleration of the car between segments a b b c c d d d e from the slope of the graph also calculate the car average acceleration for the complete journey similarly example question ہے صحیح آپ کو mention کر دی گئے ہیں points mention کر d a b c d and e in k slope k according slope formule is acceleration calculate can it solution start a to b b how do final velocity here a scale 5 meter per second y axis and horizontal axis one second block is correct VF ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا دیکھیں یہ 55 ہے ہم نے کہا 5 5 میٹر پر سیکنڈ کا ایک سکیل ہے ہمارے پاس ایک سکوائر ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا 55 اور ہمارے پاس انیشیل کتنی ہے 25 تو 55 minus 25 اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ جو time ہے یہ time interval کتنا ہو جائے گا 1 2 and 3 that is 3 3 minus 0 تو acceleration آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 10 میٹر پر سیکنڈ سکوائر from A to B then ہم کیا کریں گے B to C کا acceleration calculate کریں گے لیکن ہمیں یہاں slope of line سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر straight line کی وجہی ہے یعنی کہ آپ کے پاس یہاں پر velocity کیا ہے constant velocity ہے constant velocity کا مطلب یہ ہے کہ velocity میں کسی قسم کا change generate نہیں ہوگا that means acceleration آپ کا 0 ہو جائے گا تو یہی پر آپ کو دیکھیں 55 minus 55 یہ ہو جائے گا 0 acceleration اس کے بعد آپ کا object کر رہا ہے decelerate صحیح دیکھیں C to D جاتے ہوئے آپ کا acceleration کیا کر رہا ہے velocity negative ہو رہی ہے مطلب کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس object کا decelerate کر رہا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس interval کیا بن جائے گا that is 10 اور C ہمارے پاس کتنا ہے 55 that is 10 minus 55 اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس interval کیا بنیں گا 10 and یہاں پر کیا بنیں گا 7 تو جب اس کو آپ calculate کریں گے تو آپ کے پاس deceleration آ جائے گا that is minus 15 meter per second square صحیح اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کا part A کا final point ہے that is from D to E یہاں پر بھی دیکھیں decelerate کر رہا ہے آپ کا object تو final point میرے پاس ہے 0 کے اوپر initial point میرے پاس ہے 10 کے اوپر and then ہمارے پاس دیکھیں final time کتنا ہے 16 and initial time ہمارے پاس کتنا ہے 10 اس کو آپ solve کریں گے تو آپ کو یہاں پر بھی deceleration آئے گا that is minus 1.66 meter per second square اور last میں میں کیا کرنا ہے ہمیں average acceleration calculate کرنا ہے تو sum of acceleration divided by the total number of accelerations sum نکالیں گے acceleration کا اس کو divide کر دیں گے total number of intervals سے ساتھ تو آپ کے پاس آ جائے گا average acceleration that is minus 1.66 meter per second square یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ example number 3.1 کی جو ہے وہ answers میں کچھ problem ہے book کے اندر ٹھیک ہے تو اس کو آپ صحیح کر لے جائے گا تمہارا سے میں آپ کو mention کر دوں کہ fatal board کا جو ہے وہ course reduce ہونے والا ہے تو جیسے ہی میرے پاس کوئی official news آتی ہے انشاءاللہ میں آپ کو inform کر دوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ مطلب کون کون سے topics included ہیں numéricلس کون سے included ہوں گے for the examination سہی thank you very much and Allah حافظ